اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں تیسٹریو فیسلام عزت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جلدہ جلدہ جرمو پہنچنا نیاحی ضروری تھا لیکن کیسے جبکہ ایک طرف رومی تھے تو دوسری طرف ہیرانی عراق سے شام جانے کے لیے قریب ترین راستہ ایک خطرناک سہرہ سے ہو کر گزرتا تھا اول تو یہ سہرہ بڑا نشوار گزرتا اسے عبور کرنا بڑے دل و گردے کا کام تھا اور ہوشیار سے ہوشیار رہبر کو بھی اس میں راستہ بھولنے کا خوف رہتا تھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ دشواری سے عبور بھی کر لیا جاتا تو باقی راستہ آسانی سے کارنا ناممکن تھا کیونکہ شام کے سرد پر بسنے والے تمام عربی قبائل رومیوں کے مددگار تھے اور تو اور ایرانیوں کا ایک لشکر بھی وہاں مکیم تھا جو بہت آسانی سے اسلامی لشکر کا راستہ روک سکتا تھا ایک صورت یہ بھی تھی کہ عزت خالد عراق سے عرب پہنچتے اور پھر وہاں سے شام جانے والے عام راستہ اختیار کر لیتے لیکن اس طرح تو دیر ہو جاتی اور جس مقصد کے لیے وہ شام جا رہے تھے وہ فوت ہو جاتا آخر یہاں بھی اللہ کی نصرت آڑے آئی قدرت کی جانب سے ایک عجیب و غریب راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی عزت خالد کے ساتھیوں نے بہت تاجب کا اظہار کیا کہ اس راستے سے گزرنا ناممکن ہوگا لیکن سیف اللہ کے ارادے اٹل تھے انہوں نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے پیش کیا ہے اب تمہارے قدم پیچھے ہٹنے نہیں چاہیے یاد رکھو تائید الہی کا دار و مدار نیت ہی پر ہوتا ہے اور عجر نیکی ہی کے مطابق ملتا ہے کسی مسلمان کے لیے بہتر نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے ناؤمید ہوتے ہوئے مشکلات سے ڈر جائے اور حمد ہار جائے جب ساتھیوں نے یہ تقریر سنی تو ان کا خوف جاتا رہا اور انہوں نے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ نے آپ کی ذات میں ہر قسم کی خیر و برکت جمع کر دی ہے ان کے آگے سر تسلیم خم کر دیا پھر حضر خالد بن ورید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سیرہ کے اس راستے پر چلنے کے لیے رہبر تلف فرمایا لوگوں نے رافع بن عمیر التائی کا نام لیا انہوں نے اسے بلا کر کہا ہم اس راستے پر سفر کرنا چاہتے ہیں تم ہماری رہبری کے فرائض انجام دو اس نے جواب دیا آپ گھوڑوں اور اتنے سازو سامان کے ساتھ اس راستے سے نہیں گزر سکتے یہ راستہ ایسا ہے کہ اس سے صرف ایک سوار گزر سکتا ہے وہ بھی بے خوف و خطر نہیں پورے پانچ راتوں کا سفر ہے راستے سے بھٹکنے کے خوف کے علاوہ پانی کا کہیں بھی نام و نشان نہیں حضر خالد نے اسے تیز نظروں سے گھورا اور فرمائے کچھ بھی ہو ہمیں اسی راستے سے جانا ہے تم یہ بتاؤ اس راستے پر چلنے کے لیے ہمیں کیا کیا انتظامات کرنے چاہیے رافے نے کہا اگر آپ لازمان اسی راستے پر جانا چاہتے ہیں تو لوگوں کو حکم دیجئے کہ وہ بہت سا پانی ساتھ لیں اور اس کے علاوہ بیس اونٹنیاں بڑی موٹی تازی اور عمر رسیدہ مجھے مہیا کی جائیں حضرت خالد نے رافے کی اس فائش کے مطابق اونٹنیاں مہیا کر دی رافے نے کیا کیا کہ پہلے انہیں خوب پیاسا رکھا جب اونٹنیاں پیاس کی شدت سے نڈھال ہو گئیں تو انہیں خوب پانی پلایا جب وہ خوب پانی پی کر سیر ہو گئیں تو ان کے ہونٹ چھیت کر باندھ دیئے تاکہ وہ جگالی نہ کر سکیں اس کے بعد رافے نے حضرت خالد سے کہا کہ فوج کو کوچھ کرنے کا حکم دیجئے حضرت خالد لشکر اور سازو ساما لے کر اس کے ہمراہ روانہ ہو گئے جہاں کئی بھی پڑاؤ کرتے ان میں سے چار اونٹنیاں زبا کر کے ان کے پیٹ چاک کرتے اور جو پانی ان کے میدوں سے نکلتا وہ گھوڑوں کو پلا دیتے اور جو پانی ساتھ لائے تھے وہ خود پیتے اس طرح سفر کرتے رہے جب سہرہ میں سفر کا آخری دن آیا تو حضرت خالد نے رافے سے جس کی آنکھیں خراب ہو گئیں تھی کہا کہ پانی تو ختم ہو چکا اب کیا کرنا چاہئے رافے نے جواب دیا گھبرائیے نہیں ہم انشاءاللہ بہت جل پانی تک پہنچ جائیں گے تھوڑی دیر آگے چل کر جب فوج دو ٹیلو کے پاس پہنچی تو رافے نے آواز دی لوگوں دیکھو اوسج کی کوئی جھاڑی آدمی کے سر کی طرح نظر آتی ہے اسے ڈھونڈو رافے کی آنکھوں کی حالت اس قدر خراب ہو گئی تھی کہ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا صرف رافے ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کی آدھی فوج کی حالت خراب تھی وہ پیاس کی شدت سے نڈھال ہو رہے تھے مزید سفر کرنا اب ان کے لیے ناممکن ہو گیا تھا لوگوں نے کہا ہمیں تو ایسی کوئی جھاڑی نظر نہیں آ رہی اس پر رافے نے گھبرا کر انہا لیلہ و انہا الہی راجحون پڑھا اور کہا اگر خیریت چاہتے ہو تو کسی بھی طرح اسے ڈھونڈو ورنہ ہم سب آج یہیں ہلاک ہو جائیں گے آخر بڑی تلاش کے بعد وہ جھاڑی مل گئی مگر کسی نے اسے کاٹ دیا تھا اور تنہ باقی رہ گیا تھا جھاڑی ملنے پر مسلمانوں نے زور سے تکبیر بلند کی چونکہ آشوبے چشپ کی وجہ سے رافے کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اس نے کہا اس جھاڑی کی جڑ کے قریب مٹی کھو دو مٹی کھو دنے پر وہاں ایک چشمہ نکل آیا جس سے سب نے سیر ہو کر پانی پھیا جب مسلمانوں کو اپنی سلامتی کی طرف سے اتمنان ہو گیا تو رافے نے کہا میں اس چشمے پر صرف ایک مرتبہ بچپن کے زمانے میں اپنے والد کے ساتھ آیا تھا اگر آج یہ چشمہ نہ ملتا تو ہم سب اس سہرہ میں مارے جاتے ہیں آخر کار اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ شام کی سرد میں داخل ہو گئے تھے آگے چل کر راستے میں انہیں کوئی پریشانی لاحق نہ ہوئی اور وہ جل جل سفر کرتے ہوئے سوا پہنچے وہ صبح سے ذرا پہلے وہاں پہنچے تھے اور پہنچتے ہی بستی پر حملہ کر دیا وہاں کے باشندوں کو مسلمانوں کی آمد کا گمان بھی نہ تھا وہ گھبرا گئے اور مقابلے کی تاب نہ لاکر مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی آگے چل کر اہل تدمر سے مقابلہ پیش آیا وہ بھی تھوڑی سی مضہمت کے بعد زیر ہو گئے دمش قریب ہی تھا لیکن حضرت خالد نے اس پر حملہ نہ کرنا چاہا کیونکہ اس طرح وہ راستے میں ہی رومیوں سے علچ جاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے مطابق مسلمانوں کے امداد کے لیے یرموگ نہ پہنچ سکتے تھے اس لیے انہوں نے عام راستہ چھوڑ کر ہورین کا راستہ اختیار کیا اور کام نامی مقام پر پہنچ گئے وہاں کے باشندوں نے جو قبیلہ قضائص سے تعلق رکھتے تھے سلا کر لی اس کے بعد حضرت خالد پیش قدمی کرتے ہوئے بسرہ پہنچ گئے وہاں موجود لوگوں سے کتال کیا اور ان پر کامیابی حاصل کرنے کے بعد ان سے سمجھوتا کر لیا گیا بسرہ پہلا شہر تھا جو شام میں حضرت خالد اور ان کی عراقی فوجوں کے ہاتھوں فتح ہوا وہ پھر سفر کرتے رہے اور آخر کار ربیالاخر میں یرموگ کے مقام پر مسلمانوں سے آ ملے حضرت خالد کے یرموگ پر پہنچنے پر مسلمانوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تقبیروں سے عراقی لشکر کا استقبال کیا گیا جن مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے تھے حضرت خالد کا لشکر دیکھ کر ان کے حوصلے آسمان کو چھونے لگے اب دونوں فوجے کیل کانٹے سے لیس ایک دوسرے کے مدے مقابل کھڑی تھی اور ایک دوسرے پر حملہ کرنے اور مدے مقابل کو زیر کرنے کے لیے ہماتن تیار تھی مسلمانوں کے لیے یہ موقع بہت نازک تھا ایک تو رومیوں کے مقابلے میں ان کی تعداد بہت کم تھی دوسرا ساز و سامان اور جنگی تیاری کے لحاظ سے بھی مسلمان اور رومیوں کا کوئی مقابلہ نہ تھا رومی پوری سجدھج اور کاملے جنگی تیاری کے لحاظ سے بھی مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلے تھے پھر بھی اس سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہ ہوگا کہ رومیوں کو مسلمانوں سے زیادہ جنگی مہارت حاصل تھی اور وہ لڑائی کے طور طریقوں کو عربوں سے زیادہ جانتے تھے یہی وجہ تھی کہ تقریباً تین ماہ تک فریقین کے درمیان کوئی فیصلہ نہ ہو سکا اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے ڈیرے ڈالے پڑے رہے ایک دن جاسوسوں کے ذریعے خبر ملے کہ عیسائی عربوں کا ساٹھ ہزار کا لشکر اسلامی فوج پر پوچھ سے حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت بری خبر تھی